آنے والے سمیں میں ان کبیر پنتھیوں نے گیانت رہا نہیں کوئی ان کو کہنے لگیا تم بات کرتے ہو ست لوگ اور سچ کھٹکی نام جبتے ہوئے پانچوں ان دیوتاؤں کا ہے یہ کوئی بات ہوئی تو پھر ان کو گیانت تھا نہیں انہوں نے نام بدل لیے یہ پوجہ نہیں ہے ان کی کسی سے ہم نے لون لے رکھے ہیں بینک سے یا کسی ویکٹی ویسے سے تو اس کا لون دینے جاتے دینا ہے مزدوری کرنی ہے مزدوری کرکا اس کا لون دینا ہے تو ہم کوئی اس کی پوجہ تھوڑی کر رہے ہیں اس کا لون دینا ہی دینا ہے بائی رسپیکٹ دینا ہے عجت سے دینا ہے مل ہے جب جسے ہم نے کرد لے رکھا اس کو پرنام بھی کرنا ہے آدھر ستکار کرنا ہے تو ہم یہ ان کی مزدوری کرتے ہیں پوجہ نہیں کر رہے تو پرماتما دیالو تھے چونسٹھ لاکھ سے سوئے تھے اس ٹائم ان چونسٹھ لاکھ کو چارج کر گئے اور وہی اب منسجنم پرات کرتے ہوئے آ رہے ہیں کرکے چارج چلے گئے جاتا دیالو تھے کہتے ہیں جو جن میری سرن ہے تاکہ ہم داس اور گیل گیل لا گیا پھر جب لگ درتی آگا سے آپ پرماتما کی سرنم آپ کبھی کون سے یگم آئی تھے اور لیکن پار نہیں ہوتے بالک ہو تھوڑا سا سکھ کیونکہ یہ بھگوان سکھ دے ہی دے گا آپ کو یہ سکھ کا ساگر ہے اور اس سکھ کو پا کر ہم پھر بھول جاتے ہیں بھگوان کو یہ سب سے بڑی بیماری ہمارے تو کبیر صاحب اب ایسی ستھیتھی میں رکھیں گے آپ کو کہ کبیر صاحب نے کہا ہے کہ یہ بھگوان اتنا سکھ بھی مت دینا کبیر صاحب نے اپنے اوپر ہی ساری باتیں کہہ کر کے ہمیں سمجھایا ہے کہ یہ بھگوان اسے سکھ کے آگ لگو جس نے آپ کی بھگتی میں بھول پڑے ہیں اور اسا دکھ دیے رکھنا داتا جس سے آپ کی یاد بنی رہے سکھ کے مت ہے سلا پڑو نام اردیتیں جاوے اور بلیہاری و دکھ کے جو پل پل نام رٹاوے تو پنیاتموں پہلے ہم ایسے ہی گلتی کرتے رہے پرماتمہ کی چرنوں میں آتے ہی دکھ دور ہو گئے جیسے کلیوں کے جب آئے تھے داتا آج سے چھسو ورس پہلے تو سب کو سکھ ہو گیا سب کی برانمہ ٹی ہو رہی تھی اور پرماتمہ کی آشیرواد سے نام سے سچن کے سننے سے بندارے کروانے داتا نے تو سکھ ہو گئے اور پرماتمہ نے ایک لیلہ کری تھی سب دور ہو گئے کیوں سب سکھی تھے تو اس پرکار پرماتمہ اب وہ گلتی دور ہن نہیں دے گا آپ کو اب جو پرسنگ چل رہا ہوں اسی پراتے ہیں کہ اب جو آپ کے اندر پریرنا ہے پرماتمہ کی پانی کی اور آپ بٹک رہے ہو چاہے کوئی سنتو سیماتا کا ورت راکھ ہے بھگوان کی سادنا ضرور کر رہا کوئی ان کو چاہے کوئی مندر کی کوئی انمان جی کی کوئی گڑیش جی کی تو کسی کی بھی کچھ نہ کر یا کی تا پھر سنتوں کے پاس چلے گئے جیسے یہ رادہ سوامی کال کے ظالم ہیں دھن دھن ستگرو والے ہیں کہ کال کے ظالم ہیں اور یہ جائے گرو دیو والے ہیں اور یہ سودانسو جی آسہ رام جیر یہ تیرے ستھ پال جیر یہ سارے کال کے وہ ہیں پرتیری دی اور وہاں چلے گی بھولی آتما بھگوان پانے کے لیے تو یہ وہ پنکرمی پرانی ہے یہ پچھلے جنموں سے منس جیون ہی پرابت کرتی ہوئے آ رہے ہیں اب ان کا درب آگیا ہے کہ وہ ٹھیک ٹکانے نہیں پہنچ پائے ہیں ہیں اچھی آتما ہیں لیکن آپ ان سے کئی گناہ اچھی ہو کہ آپ آگے اس کی سرنم ہیں اور ان کے کدھ بھاگ جاگیں گے کدھیں اکھل ہے کہ انہوں نے بولی آتما ہوں کی انمول جیون ناس کرنے لائے گے اپنے آتما ہوں انٹرنیشنل چینل پہے ہیں پانچ ورس ہوگے اس دانسین آواز لگاتے ہیں تمہارا راستہ غلط تمہارے گروہوں کے جیان غلط یہ اجکاری نہیں یہ سادنا ٹھیک نہیں بتا رہے بتا پھر تو بھاگ گھنی پی رہا کیے تمہیں سنتے نہیں میرے والی تر ان نکلیاں کی ساری ساتھی مان رہا کی تو پنی آتما اب ایسی ستھی آئی ہوئی ہے کہ اس پرماتما کے جیان کو پرتیک پرانی پڑھ رہے گا پرماتما نے رضا گزم کی بکس رہا کی ہے ٹی وی بھادم سے امرتوانی اس مالک کی امرکتھا سنائی جاری ہے پوشتکوں کے مادم سے گھر گھر تک جیان پہنچایا جاری ہے اپنے بچوں اس کے بچوں تک اب یہ پڑھیں گے اس امرتوانی کے پڑھنے ماتر سے ایسے بہت سے بھگتوں کے جو ہمارے بھگت جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے یہ پوشتک ہی پڑھی تھی جیان گنگا اور ہم نے ایک ڈیمانڈ رکھی تھی بھگوان کا گئے ماریوہ سفل ہوگی اب نام لین بھی آوائیں گے بتاؤ اس کے پڑھنے تیسو کھوڑ لائیں گے کیونکہ یہ امرکتھا ہے اری رات دا سوامی والے ہم کے پاس ککھ بھی نہیں جوت لانی نے چھٹوا دینا ہندو درمنا ہے گر گر میں جوت جلا کرتی وہ بند کروا دی کیونکہ یہ کال کے ایجنٹ ہیں نظر ناستی بٹھا بٹھانا ہی ناتماؤں کا پاکہ پرماتمالیوں کا کہ یہ کتی بھگتی ہی نوجان ناستی گو جان لاشٹ میں بھگوان ہے ہی نہیں یہ دیوں چاہو ہے اور پرماتمہ یہ چاہتا ہے آشتہ بڑھنی رہے بھگوان کی آپ آئے بیچ بیچ میں سنت بیج دیئے آج تک بھگتی جیوی ترہ خیش داتا نے اس سمیے کے لئے اب رات دا سوامی والے ادھان دن ستگر یہ بالیو کیسے کا دیکھ لو نہ کوئی جوت لگانی ان کی وانی کا پتہ ہے اٹھ بٹھ مانے تو انہوں نے جو پن کرم بڑیا کرتے تھے تھوڑے بہت سبت دھائے کے ان کی رات دا سوامی جن دن ستگر وانے کی بانی پڑھ گئے دیکھو ککھوی نین میں نہ ست لوکہ برا نہ ستنام گئے ان کو تو وہ بانی ہے کوئی تو عمر وانی جو سمہ پرسوں جو پرماتمہ پرابت سنتوں سے اور پرمانی ستگرنتوں میں جو پڑھنے سے جو لاب ہوتا ہے وہ ترنت اثر کرتا ہے اسے سے گیان یگ اور کچھ پاپ ایسے ہوتے ہیں ہمارے انتہ کرن میں جو پرماتمہ کی مہیمہ سننے سے نشت ہو جاتے ہیں کچھ پرکار کے پاپ ہوتے ہیں تو وہ کچھ پاپ نرم ہوتے ہی کم ہوتے ہی آتما میں پرماتمہ کی چہہ اتمن ہوتی ہے جیسے روگی وکتی ہوتا ہے اور روگی وکتی کو جیسے جور ہے کسی کو ملے ریا ہے اور اس کو کو کھانا کھلانے کے لیے کہتا ہے کہ ایک روٹی کھا لے روٹی کا گراس مکھ میں رکھتا ہے تھوک دیتا ہے کڑوی لگتی ہے منوکھا داکھ سنترے سیب وہ کہتا کڑوے لگتے اب وہ وستو پدارت کڑوے نہیں ہے کڑوے تو کڑوہ تو جورن ہے اس کے شریر کی وستہ بگاڑ دی جس کارن سے سوادیشت پدارت بھی کڑوے لگ رہے تو جن کے پاپ کرم بڑ جاتے ہیں پاپ کرموں کا جور جن کے اوپر ہوتا ہے ان کو پرماتما کی وانی پرماتما کا گیان کڑوہ لگتا ہے اچھا نہیں لگتا باقی اور کچھ بھی کرتے رہتے ہیں وہ کرتے رہیں گے پھر اس جیسے کسی کو جور ہو گیا اور کھانا اچھا نہیں لگتا اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے جیسے ملیریا ہے کسی کو تو ملیریا اس روگی کو وہ کڑوہ بینسک پدارت لگ رہے ہیں لیکن کڑوی ٹیبلیٹ ہی کھوانی پڑیں گی اس نے ارنہ چاہ تیوہی کھانی پڑیں گی کونین کھلانی پڑتی ہے اور وہ کھاتا ہے چاہے کسل سے کھا چاہے دکھ سے کھا اور اس کے کھانے سے ہی پھر وہ جور کم ہوتا ہے جب جور اتر جاتا ہے تو وہ سوادیش تو ایک بار تو سب کو کڑوی لگتی ہے یوں کیسے لکھ دیا پھر ماں بھی شروع میں اس کے ماتہ پتہ کہاں سے انہوں نے پڑھ رہے پاتھ پہلے فون کریں وقتان دو رہے ہیں یہ کہہ لکھ دیا تو انہوں نے سرو سرو میں ایسے ہوا تھا اب بین پڑھ لو پرمان دے رکھیں پرش نمبر لکھ رہا ہے کہ آپ کے صدگرانتوں کے ان میں لکھا ہوا ہے ہم نے صدگرانتوں سے ہی نکال کر اس میں کوپی کر رکھی ہے اور تھوڑا سا ویسلیشن کیا کہ یہ دیکھو اس میں تمہیں بتایا گا یہ ناس آبی ناسی ہیں برم آبی سنو مائز ان کے کوئی ماتہ پتہ نہیں اور اس میں ان کے ماتہ پتہ لکھیں تو اب وہ پڑھ رہے ہیں چاہے نہ چاہتے ہوئی انہوں نے تروٹی دیکھنے کیلئے بھی کوئی پڑھتا ہے تو اب اس کے پون بڑھ جاتے ہیں چونکہ ہمربانی ہے اب اس کنین کو چاہے وہ سے مار لو چاہے کسے دکھا لو وہاں اپنا کام کرے کرے گی تو اب ان کے پاپ کرم ہٹتے جارہے ہیں اور ان کے اندر پرم آتمہ کی بھوک بڑھتی جارہی ہے اب تھوڑی سی دکھا دوں کچھ دنوں میں مال سا اٹھکا ہوگا اس پرم آتمہ کی عمروانی جو سپیکر لگا کے سنائی جاتی ہے گر گر میں چلتی ہے پڑوسیوں کو بھی لاب ہوتا ہے یہ صدقر مال لینا اب ایک وقت کئی وقت بتاتے ایسے تو اسے بوتوں کے ساتھ ایسے بیٹی ہے یہ بوتوں کے دکھی وقتی یہاں نام لے لیتے ہیں اب نام لے لیا تو نام لیتے ہی ان کے بوت بات پھر بھاگ جاتی ہوں رہیں گے نہیں کیونکہ بگوان کا نواز ہو گیا اس گر میں تو پھر پڑوسیاں کے جائیں گے اپنے دوسرے اور کے اور کہیں جائیں گے تو دوسرے یہ کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے اوپر جنتر منتر کرائے دیا اور سارے بھو تمہارے چھوڑ دیے اب کمال کے آدمی ہوں آم جنتر منتر جانتے نہیں نہ پکڑ نہ جانتے بھو نہ چھوڑ نہ جانتے ہم تو ایک ایسی بھکتی بدھی بتاتے ہیں جیسے جس گھر میں آل آؤٹ لگا دی آل آؤٹ لائیں پاس سار دوسرے آگے چلے جائیں جن آل آؤٹ کو نہیں تک پرمات مہ کی یہ وانی ار یہ منتر یہ بھکتی دے دی جاتی ہے یہ آل آؤٹ ہے وہ نہیں رہ سکتے کبیر صاحب کہتے ہیں دیوی دیو تھاڑ بھے یہ دیوی دیوتا میرا گاہ کھڑے ہو گیا آتھ جوڑ کہیں ہم کو ٹھور بتاؤ تو کبیر صاحب کہتے ہیں جو مجھ کو پوجہ نہیں ان کو لوٹو کھاؤ کبیر صاحب کے سامنے سب دیوتار یہ بودھ پہ تراغ کھڑے ہو گئے انہوں بولے جو آپ کی پوجہ کرتے ہیں وہ ہم تو مانتے ہی نہیں اب ہم ہم جگہ بتاؤ کہاں جائیں پرماتما بولے جو مجھ کو پوجہ نہیں ان کو لوٹو کھاؤ باقی میرے بکتوں کے پاس مت آ جانا خبردار تو چلے جاتے رہتے ہیں تو یہ پرماتما کی وانی سٹارٹ ہو جاتی یہ کھسک جاتے اپنے آپ تو بھگت بتاؤ انہوں کہ دوسرے بھائی چاہ چیتاؤ ہمارے شروہ ہیں تو میں ہمارے جنتر منتر کرا دیا تو ان کو بھی یہ کو بھی آپ بھی آلہ اٹھ لے لے مہا جو میرے مہا مہارے ساتھ چلو یہ سارے بھاگ جائیں گے سب کے تو ان کے بھاگ میں کو نہیں